اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود در ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اس لیے کہ لوائی گئیں حالانکہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے محبوب ہیں صرف اس لیے کہ لوائی گئیں کہ تاکہ بعد میں کوئی بندہ تکبر کے ساتھ معاملات کو کلیم نہ کرنا شروع کر دے کہ جی اے بزرگوں تو نماز نہیں ضرورت ہی نہیں اللہ تک پہنچ چکے انہوں کہتے ہیں نا کہتے ہیں نماز تو اللہ تک پہنچنے کے لیے چاہیے تو جو اللہ تک پہنچ چکے انہوں نماز آپ معاف لے یہ اس لیے یہ باتیں بتائیں گی تاکہ کوئی تکبر کا جملہ نہ بولے ڈڑتا رہے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ آپ دیکھیں شیخ عبدالقادت جلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منصوب کیا گیا وہ کسیدہ غوثیہ ایک جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہیں یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا ولی تو چھوڑ دے یہ شیخ عبدالقادت جلانی پہ جھوٹ باندھا گیا انہوں نے نہیں کہی کہا یہ کسیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے انہوں نے نہیں لکھا اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈڑتا رہتا ہے وہ یہ فیرونی الفاظ یہ تو فیرون بولے گا کہ میرا لوگوں کے وہ گردن پہ پاؤں ہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہیں صحابہ کے سردار کون ہیں ابوبکر صدیق یہ کہتے ہیں عبدالقادت جلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فیرونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہیں استغفر اللہ تعالی یہ جملہ بولتا ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کریں یہ سب کا سب فراد ہے یہ ہی جھوٹ ہے انہوں نے نہیں بولا انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ عبدالقادر عید کا چاند نظر آ گئے انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جاؤں سر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے وہ اتنا اکڑھونی ہوتا کہ لوگوں کو کہتا ہے پھرتا ہے یہ سب جھوٹ اور جو انسان اپنا پشاب نہیں روک سکتا کوئی جملہ بول سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن میں میرا پاؤں ہے دنیا کا کوئی ولی کوئی بزرگ اپنا پشاب روک سکتا ہے نوٹ اٹال اگر کوئی ہے تو آئیں لائیں ہمارے سامنے پیش کریں پشاب روک کے بتائے کوئی انسان تو اتنا کس پرسی کے حال ہوگی ہے اسی لئے دیکھیں کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ شفاہ انٹرنیشن میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسختال نہ نہ لے کے جائے کرو ان کو بھی پھر کسی مزار پہ ہی لے جائے کرو نہیں لے کے جاتے یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائیں ہوئے سارے ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں تو ایک دن کی فیز نہیں دے سکتے تو سر یہ تو بزرگ ہیں نا یہ کیوں اسپطالوں میں علاج کراتے ہیں یہ تو لوگوں کو بھوکے مار کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں اپنا پشاپ بند ہوتا ہے اپنے گردے خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک کریں نا پھوک مار کے ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک ہوگا وہ سب اللہ کے بندوں گیم چلائی ہوئی ہیں اللہ سے مانگیں اسباب اختیار کریں دوائی کرنا سنت ہے اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں پانی کے بغیر پیاس نہیں بوجھے گی یہ سبب ہے لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گرنٹی نہیں کسی کی پیاس بوجھ جائے گنگار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نہ اس کی پیاس نہیں بوجھے گی جب اللہ انہی پیاس نہیں بوجھنے دینی تو سبب یہ اختیار کریں گے لیکن نظر مسبب الاسباب پہ اللہ اکبر انہم لن یغنو عنکا من اللہ شیعہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پوچا سکتے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ اور ظالم لوگ بعض بعض کے دوست ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ جبکہ اللہ جو ہے وہ پریزگاروں کا دوست ہے جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے فیرون نہ بنے اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے جو اپنے ساتھ جوڑے اپنی عبادت کروائے اپنے سامنے جھکوائے اپنے پہنچ اموائے وہ تو اپنی عزت کروارہے ہیں ترمزی میں حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ نے منع کیا تھا ہم اس کو برا سمجھتے تھے ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا یہاں ایک چھوٹا سب یعنی لوگوں کا بنائے ہوا بزرگ جو لوگوں کے نظرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے لوگوں کے نظرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی مسجد میں چلا جائے لوگ کھڑے ہو کے نعرے مار رہے شروع کر دیتے ہیں اور کدر نعرے مار رہے ہوتے ہیں مسجد میں گھار اللہ کا ہے اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے اس مخلوق کی جو وہ نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چال رہی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں نا لوگوں نے وہ گاڑیوں کے بیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا نگاہ مرشد مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے بیچھے لکھوایا ہے نظرانہ مریدین آپ آج نظرانے بند کریں ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے اکثریت کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے نہ ان کے بچے پڑھا لکھے ہوتے ہیں نہ یہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو دس ہزار کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہاں سے آپ سے تو صرف ان کو چاہیے نا جب اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو گاڑی کے بیچھے لکھے ہیں مردین کے نظرانوں کی برکت سے آزا من فضلی ربی تنائنہ لکھنا تنائنہ مرید نلکھنا ہے وہ تو تفیق نہیں کسی نوڑنی اصل تو یہ ہونا چاہیے آزا من فضلی ربی تو اگر اتنے مریدین لکھ رہے ہیں نگاہ مرشد تو پیر بھی لکھ دے نظرانہ مرید کی برکت سے جو سچائی ہے دوسرے والی دیائی چھوٹ ہے نگاہ مرشد کے جس مرشد میں تسی پال رہے ہو مرشد تو انہوں کس نے پال سکتا ہے اللہ پال رہا ہے اللہ دے رہا ہے اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے اللہ درختوں کو بھی دیتا ہے سب اللہ دینے والا ہے اللہ طرف مارے واللہ و لی المتقین اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے پریزگاروں کا حَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاس یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں ہیں آنکھیں کھولنے کے لیے وَهُدَو وَرَحْمَتُ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ اور ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو بات یقین کرنا چاہیں جنہوں نے نہیں ماننی ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اِجْتَرَحُ السَّيِّئَاتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ سَوَا أَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کیا ہم ان کو ویسا ہی بنا دیں گے کہ جو ایمان لائیں اور نیک عمال کریں کہ یقصہ ہو جائے دونوں کا جینا اور مرنا نہیں دنیا میں بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تابع فرمان بندوں کو نوازتے ہیں دشمنوں کو سزا دیتے ہیں تو اللہ تعلماتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں وہ اور جو میرے نا ماننے والے ہیں میرے نا فرمان ان کو میں برابر کر دوں گا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی نہیں زندگی ہو سکتا ہے کافر کی بہتر ہو لیکن مرنے کے بعد ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں اللہ کا احنام ہے سا اما یحکمون کتنا برا حکم تم لگا رہے ہو اگر تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ لوگ برابر ہو سکتے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور اللہ نے آسمان اور زمین کو پرپس فل پیدا کیا ہے وَلِتُو جِزَا کُلُّ نَفْسِمْ بِمَا کَسَبَتْ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا یہ اللہ نے ایک لائن کے اندر مقصد بیان فرما دیا ہے کہ زمین عثمان کی پردائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازمائے گا کون نیک عمال کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا برے عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا اب بڑی سخت آیت آری اتخذا الہہو ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمُ اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ اور اللہ نے اس کے کانوں پر اس کے دل پر مور لگا دی ہے وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ اور اس کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ڈال دیا ہے فَمَنْ يَحْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو بتاؤ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے کیا تم غور نہیں کرتے جس کو اللہ گمراہ کر دے مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ اللَّهُ جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ نہیں کر سکتا وَمَنْ يُضَلِلْ فَلَا حَدِيَ اللَّهُ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جو اپنی خواہشیں نفس کی پیروی کرتا ہے تو اگرچہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ بہرہ اندھا اور گونگا ہو جاتا ہے حق بات قبول نہیں کرتا کیونکہ اللہ اسے گمراہ رہنے دیتا ہے کہ اس کے پاس علم تھا اس کے باوجود اس نے اس علم کا فائدہ نہیں اٹھایا ایک بندے کے پاس علم ہے کہ اگر میں بیلڈنگ کے دسویں فلور سے باہر چھلانگ لگاؤں تو مر جاؤں گا یہ پتا ہے ایک بندے کو وہ پھر بھی چھلانگ لگا دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا مر دے گا یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا لیکن اس میں عمل نہیں وہ کر رہا اسے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین صرف اللہ ہی کو پکار وہ کہتا ہے نہیں میرے بابے کہتے ہیں بابوں کو پکارو اب علم تھا اس کے پاس گمراہ ہو گیا اللہ کی باب نہیں مانی ایک بندے کو بتایا ابھی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفلی دین کے ساتھ لکھا ہے نہیں مانا ایک بندے کو بتایا کہ تم ہر مینے گیارمی دیتے ہو جبکہ گیارمی والے پیر کی جو اپنی کتاب ہے گنیت تالبین اس میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں نے رفلی دین نہیں کرنا تو زد کا تو کوئی علاج نہیں ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں علم ہے اسی لئے ہم اکثر وہ لوگ ہیں وہ مولویروں نہیں پتا لگا وہ پاہل لیں تو انہوں پتا سمجھ آگئے تو ان کو بتائیں آپ جن علماء کہہ رہے ہیں اتنے وڑے وڑے آپ کے محالف اپنے علماء کو اتنے وڑے وڑے کہتے ہیں اور آپ کے علماء کو جائل کہتے ہیں بریلوی دیوبندیوں کو گستاخی رسول کہتے ہیں کہ نہیں تو کیا دیوبندیوں کے علماء علماء نہیں ہیں اور دیوبندی بریلویوں کے علماء کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں تو کیا بریلویوں کے علماء علماء نہیں ہیں سنی شیعہ کے علماء کو شیعہ سنیوں کے علماء کو اہل عدیس ان کو یہ سارے اہل عدیس کو گمراہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کہتے ہیں شاید ساری سے ہی کہہ رہے ہیں لگ ایسا ہی رہا ہے کیا آپ اپنے آپ کو کتابوں سننے کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو اگر کسی کو بات پتا چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے جی میرے تک بات پہنچ گئی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی جو امت کو دیکھے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دیکھے گئے حجد البدا کے موقع پہ کیا فرمایا میں اپنے بات تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا دو بابے دو مولوی دو شیخ القرآن دو بزرگ دو صوفی نہیں کہا اللہ کی کتاب اس کے نبی کی سنت اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رو گے اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے تو دین تو یہ ہے ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن میں عمل نہیں کر رہا تو اس کا قرآن کا سکھانہ کیا ہے میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھے آپ تو اس پر عمل ہی نہیں کر رہے تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تو انہوں کلمہ پڑھا ہے اس واسطے میں جو کہاں گا ہوئی صحیح ہے یہ کہیں گے یا قرآن کو مانیں گے کلمہ پڑھانا تو اپنی جگہ ہے بہاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے بریل ویڈیو بندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے پھر توسی بھی چوٹ مارنے بند کرتے ہو نوے لاکھ نے کلمہ پڑھایا ہے اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا تو کیا بریل ویڈیو بندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ تو سر بریل ویڈیو بندی اگر اپنے بابوں کو کہتا ہے اتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے توسی بھی اپنے بوجھے جرے خوفے ہکین کے نہیں جی کلمہ پڑھانے لئے کیوں ہوتا ہے اہاتے وہ باد کیدہ ہے نا تو سر توسی بھی تو آڑے کلمہ پڑھانے لئے کیوں ہوتا ہے تو آڑے بھی اگر باد اکیدہ نے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا فرق کس سے پڑھتا ہے قرآن و سنت سے اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو کسی بابے کے قدموں تک نہیں اس لئے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اس کے نبی کی سنت قیامت تک کے لئے دو چیزیں جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے اور جو عمل نہیں کرتا گستاق رسول ہے اصل میں گستاق وہ ہے ٹھیک ہوگی جی آگے سر اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے وَقَالُ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا اور یہ لوگ تو کافر کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے نَمُوتُ وَنَحْيَا ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّ الدَّهْر اور ہمیں جو حلاق کرتا ہے وہ زمانے کی گردش کرتی ہے یعنی جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں کوئی یہ زندگی موت کا نظام کسی خدا نے کنٹرول نہیں کیا وَا نَا قِامَت قائم ہونی ہے وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ حالانکہ ان کے پاس علم کی رتی بھی نہیں ہے اگر ان کے پاس علم ہوتا ہے تو ان کو پتا چلتا ہے یہ نظام کسی کے بنانے سے بنایا گیا بس یہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں بینات روشن آیات مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ تو یہ کوئی اور حجت نہیں کرتے سوائے ایک حجت کے اِلَّا قَالُقْتُو بِآبَائِنَا اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے ماب دادا کو زندہ کر کے لے ہو ہمارے باب دادا قبروں سے نکل کے یہ بات ہمیں کہیں کہ نبی اللہ کا نبی ہے تب مانیں گے قرآن کو ہم نے نہیں مانتا یہ کافروں کی دلیت تھی اور یہ ساری کافروں والی روش آج بھی جاری ہے ہم کسی کو بتاتے ہیں نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو قبر میں چلا گیا نا یہ تو کچھ اور بتا کے گیا ہے تو یہ نکل کے گرمے کہیں دیکھ لو قبر بھی یہ کہہ رہے ہیں تب پہیوں نہ آسی اور انہوں کبرہ تو باہر کٹ سکنے ہیں اسی تو ہی دس رہے ہیں جو اللہ نے نبی دس کے گئے ہیں قرآن پاک اور قیامت تک کے لئے محفوظ صرف اللہ کی کتاب ہے کسی کسی بزرگ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہے اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندے گئے ہیں اسی لئے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ بزرگ قیامت اللہ دن خود اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے پونے دو عرب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسائی اللہ کے بیٹے ہیں تو حضرت عیسائی ان لوگوں کے دشمن بنے گے کہ نہیں کیونکہ حضرت عیسائی کی تو یہ تعلیمات نہیں ہیں شیخ عبدالقادر جرانی کی کیوں یہ تعلیمات نہیں کہ آپ کو علمدد یاغو سے عظم دستگیر شیع اللہ کہیں ان کی تعلیمات نہیں تو شیخ عبدالقادر جرانی دشمن بنے گے مولا علی علیہ السلام کی کی تعلیمات نہیں ہیں کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو ان کی تعلیمات یہی ہیں ایہ کن عبدو و ایہ کن استعی مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو بکارے گا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب یہ حجت کریں تم ان کو کہو اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے نباقف ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی حصیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں تو لے آؤ اللہ کے لابے کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا اگر کوئی کہتا ہے کہ دے سکتا ہے اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ یعنی انہوں نے یعنی وہ جی شیخ عبدالقال جنانی رحمت اللہ علیہ نے ایک ڈوبی بھی برات مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی اللہ کے بندوں توبہ کرو قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے سترمہ پارہ پہلا صفحہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ یہ مرزیں کہ مردہ زندہ کرتے تھے تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ مرزات اللہ کے پاس ہے وہ کوئی مرزا اس قسم کا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا مرزا وہ تھا ہمارے نبی کا مرزا قرآن ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مرزا آساتھ ہے ویسے آپ سے سب کے بہت مرزات ہیں بخاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے مبارک دعا سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی یہ مرزات ہیں مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہیں تو یہ بات کے لوگوں کے بارے میں آپ کریم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کی ہیں آٹھ بھی لے ہیں جو کہتا ہے نا مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کی ہیں نا وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا چلو کر دیتے تھے صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی میڈیکل تو اللہ تعالی نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی میڈیکل کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا اللہ نے آیا میرا نبی اے جیڑا مردہ زندہ کرے گا اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا قبر پہ گئے مردے کو زندہ کیا اب وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی یہ واپس چلا جاتا تھا بس اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا سورت الانبیاء کی آیت نمبر پچانوے ہے جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آسکتا ناٹ اٹال گیا دنیا میں واپس نہیں وہ آسکتا اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہوگی چھ مہینے کے اندر کہ میں اپنے باپ کا چیر اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی حضرت عائشہ حضور کی لڑلی ترین بیوی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سنتالیس سال تک زندہ رہی ہے اور کدھر زندہ رہی ہے اسی قبر والے ہجرے کے ساتھ کمرے میں میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی ہو قبر کے اوپر آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں کود مارنے چھڑ دے اللہ جو بندے ہو چوڑ سب سے زیادہ اگر کوئی حاکدار تھا تو حضرت فاطمہ تھی حضرت عائشہ تھی مولا علی تھے ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں آپ کو حضرت عائشہ بکر کی کوئی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس قسم کی تو کوئی کہ ہوتی نہیں ہے کرامت ہم مانتے ہیں کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکہ سے کچھ ہو جائے مرضی اللہ کی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا کوئی کر کے دکھا سکتا ہے تو میں نے کئی بار چیلنج کیا ہے کوئی زندہ یا مردہ بزرگ میں اپنا انجیننگ کا فرمولا لکھ کے دیتا ہوں وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے وہ جن کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں پڑھ سکتے ہو اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا میں اگر کوئی فرمولا لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے اللہ ان کو سب کچھ تھی اللہ دیتا ہے تو پڑھننا پھر اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں ان کی آپ نمازیں سنیں یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہوتے ہیں میں نے کئی لوگوں کی نمازیں سنی ہیں نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں ایوہ النبیو کو میں نے بتایا نہیں یہ در ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے جیلم میں میں نام نہیں لیتا ایک دن میں نے ان کی نماز سنی وہ بھی شغل ملے میں بیٹھ گئے نماز سنانے کے لیے نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ہیوہ النبیو مرید ازاروں ہیں جن کو انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے نماز ہیوہ النبیو پچیس تیس بندوں کی مجودگی میں اور بھی بڑی گلتی ہے تھی یہ موٹی سی مجھے یاد رہ گی میں کہا یہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ بچپن سے نماز یاد کی تھی اسی طرح چال رہی تھی باقی آئین ہاتھ و آئی کوئی نہیں تھا وہ تے چھاٹی دے ہو وہ تے میں گالی نہیں کہا میں زبرزہر کی گلتی ہے ہیوہ النبیو اور یہ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی جناح تو اڑا بیڑا تار دیر ہے نماز نہیں آتی دعوے میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نہیں وہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائیں میں نے کہا آپ کا پیر مجھے صرف یہ سترہ اذکار جو فرض نماز کے بعد کہنا وہ مجھے زبانی سنا دے میں بیعت ہو جاؤں گا آئے تک دنیا کا کوئی پیر سامنے نہیں آیا سترہ اذکار ہے فرض نماز کے بعد لوگوں کتنے آتے ہیں چار یا پانچ آیت الکرسی تصویح فاطمہ اللہ اکبر استغفراللہ اللہ منتہ سلام تو آڈیزہ گنتی موک جا نہیں ہے پانچ تو بات ایس سترہ اذکار لکھے ہیں گرین کارڈ پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے دنیا کے کسی پیر کو نہیں آتے وہ چوبیس اذکار بلو کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جو صبح و شام کے اذکار ہیں نبی علیہ السلام کے کتنی کتنی مشکل دعائیں ہیں بخاری مسلم میں کسی پیر کو نہیں آتی ہیں میں اس سے بڑا چیلنج کہتا ہوں یہ دیکھ کے پڑھ کے بتا آتے ہیں یہ اتنی مشکل عربی ہے کہ جس نے پہلی دفع پڑھی ہو وہ اس کو ایک دفع پڑھ کے صحیح پڑھی نہیں سکتا ابھی تک تو سارے فیل ہوئے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں اور تسی آپ کے پہنچے کوئی نہیں ہوئے اللہ دو بند ہو نبی علیہ السلام تک وہ پہنچا ہوئے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہے جو آپ نے فرمایا ہے جو آپ نے وظیفے بتائے ہیں باقی تو آپ کے خود سختہ چیزیں ہیں وہ جس طرح ہنوں کے ماننے والے اپنا وہ کرتے ہیں آپ کے ماننے والے آپ کو سکھا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام جو کچھ دیکھے گئے وہ یہ موجود ہے اس میں وہ اس قرآن کے اندر ہے باقی سب کچھ آپ کے بابوں نے آپ کو دیا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہوگا جی اور ویسے بابوں کے بار کوئی نراض بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سارے ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے جب سارے ایک دوسرے کو نہیں مان رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں ساری ٹھیک کہہ رہو کسی کے بھی نہ مانو ایک بندے کو اپنا امام مناو امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا تسلیما کثیرا کثیرا ٹھیک ہوگے